بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سائمہ دال سبزی کے ساتھ تو آئیے ناظرین آپ کے لئے ایک بڑی سپیشل سی ڈش آج میں لے کر آئی ہوں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے رمضان کی سہری میں آپ کو پتا ہے بچے بڑے جو ہیں وہ پراتھے پسند کرتے ہیں اور پراتھے بھی مختلف قسم کے ہوں تو زیادہ مزا دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آلو کا پراتھا سب کو پسند ہے تو چلیے آج آلو کا پراتھا بنانا میں آپ کو سکھاتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پین رکھ لیا ہے تھوڑے سی ہیٹ کو بڑھا دوں گی میریم ٹو لو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی ڈو تیار کرتی ہوں اس کے بعد ہم ہاتھا گونے کے ساتھ ہی ہم اس کا پراتھا بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا بالکل اویل ڈالا ہے ڈیفرنٹ تکے سے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ آپ نے پہلے نہیں بنائے ہوگا یقیناً ایک ہی پیڑے سے بناؤں گی لوگ دو پیڑوں سے بناتے ہیں تو دیکھئے کس طرح سے بنے گا یہاں میں نے پین رکھ دیا ہے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے گا جلدی سے اب اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے کیا کیا لیا ہے یہاں پہ میں نے سابت دھنیا اس کو کرشٹ کر لیا ہاتھ کی مدد سے پیسا نہیں ہے باریک نہیں کیا اور ساتھ زیرہ لیا ہے سفید والا زیرہ تقریباً ایک ایک چمچ دونوں اور آدھا چمچ کو سوری میتھی لی ہے اور یہ آدھا چمچ میں نے نمک اور آدھے سے تھوڑا زیادہ لال میرچ کر لیا ہے یہ سارے سپائسز ہیں تقریباً آدھا کلو آلو کے لیے اگر نمک میرچ کم لگے تو آپ تھوڑی اور بھی آئٹ کر سکتے اگر آپ سپائسزی کھانا چاہیں چھوٹے سا اس کی ایک پیاز لی ہے دو ہری میرچے لی ہیں جو کے سائد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہرا دنیا لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں مسالے آئٹ کرتے ہوں یہ دیکھئے یہ تینوں چیزیں میں اس میں آئٹ کرتے ہوں اس طرح سے اس کو خلکی آگ پہ ہم ڈرائے روست کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے میں چاہوں تو اس میں پیسہ ہوا بھی ڈال سکتی تھی لیکن وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا اس پراتھے میں یہ بڑے شاندار سے پراتھے آپ کے بننے والے ہیں تو چلیے ساتھ ہی میں یہ پیاز ڈالتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا یہ بھی سوتے ہو جائے بلکل تھوڑا سا پیاز لیا ہے میں نے اس کا بھی کچھا پن دور ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے بس تقریباً آدھا منٹ میں اس کو کوپ کروں گی زیادہ نہیں تھوڑا سا فلیور بھی اس میں آ جائے گا دھنیا اور زیرے کا باقی سب چیزیں نمک مرچ دھنیا اور ہری مرچے سب ایڈ کر دوں گی اسی سٹیج پہ تو دیکھئے کتنے مددار سا اس کا جو ہے وہ پروسس ہے پراتھوں کا یہ تقریباً ہاف منٹ میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور پھر میں نیکسٹس میں ڈالتی ہوں تقریباً یہ ہو چکا ہے اس کا بلکل لو فلیم کر دوں گی اب میں تو اب اس کا جو فائنل انگریڈینٹ میں سے چیز ہے وہ ہے آلو کیونکہ ہم آلو کا پرٹھا بنانے چاہ رہے ہیں یہ دیکھئے تقریباً آدھا کلو آلو ہے پانچ سے چھے آپ لے سکتے ہیں ان کو میں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے میش کروں گی اس طرح سے کیونکہ یہ ہاتھ سے ہی کام اچھا ہوتا ہے اگر آپ ہاتھ اچھی طرح سے نیٹ کر چکے ہوں تو کوئی پرابلم نہیں یہ دیکھئے اسی طرح سے میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے آلو ڈال دیئے اب بس ان کو اچھے طرح سے میکس کروں گی اس طرح سے یہ اس طرح سے میں آلو اس میں میکس کر لوں گی یہ ہمارے آٹے کی جو روٹی کی جو پرانٹے کی جو پیتھی ہے اس کو پیتھی بولتے ہیں یا اس کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہے تھوڑا سا میں اس کو اولٹ پلٹ کر کے رکھوں گی تاکہ آلو بھی ہمارے کچھے نہ رہے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اس کے بعد چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسس کی طرف تو چلیں جی نیکسٹ ہم اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں آٹا گوننا ہے بیسک جو چیز ہے وہ اس میں آٹا گوننا ہے کہ آٹا آپ کیسے گون دیں گے تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک کپ یا ایک پیالیا آپ کہہ سکتے ہیں میدہ لے لیا ہے یہ ایک باؤل میں ڈالوں گی اور ایک کپ ہی میں نے آٹا لے لیا ہے جو آم روٹی کا آٹا ہوتا ہے یہ ہوگا یعنی آپ دو کپ تقریبا بان گیا یہ ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد یہاں ایک چھوٹکی نمک جائے گا دو چھوٹکی ایک سے دو چھوٹکی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہائی ہوپ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور ساتھ ہی میں اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالوں گی اس سے پراتھیں بہت خستہ بنیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ پانی ہے اس کو گوندنے کے لیے جس طرح سے ہم گھروں میں آٹا گوندتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کو میں میکس کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی کیونکہ ایک دم سے گر آپ ڈالیں گے تو وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اس کی ڈو بہت سخت اور بہت نرم بھی نہیں رکھیں گے درمیانی اسی ڈو رکھیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے پہلے میں نے اس کو سارا ایک جان کر لیا ہے یہ بہت نرم بھی نہیں کریں گے نورمال سارٹا گوندیں گے بس اتنا پانی کافی ہے تقریباً اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیارلی پانی ہمارا جائے گا چلیے جی اس کو میں بہت اچھی طرح سے گوند لیتی ہوں آپ کے سامنے ہی اس طریقے سے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پراتے بہت کرسپی بنیں گے اگر آپ چاہیں تو حالی آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں صرف میدے کے بھی بنا سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو اچھا لگے اور ریشو یہی رکھئے گا تو چلیں اس آٹے کو میں اچھی طرح سے گوند لیتی ہوں پھر اس کا نیکسٹ پروسیس کرتے ہیں تو چلیں ناظرین آٹا ہمارا تیار ہے یہ دیکھئے آٹا گوند کی میں نے رکھ لیا تھا اور اسی وقت ہی آپ کے سامنے ہی میں اس کو بناوں گی تاکہ آپ کو کوئی کنفیون نہ رہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سوکاٹا لے لیا ہے تھوڑا سا اس بھی ضرورت یہ میں لگاؤں گی یہ ڈو بھی میں نے پاس ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکے یہاں میں تھوڑا آٹا لوں گی آپ دیکھئے گا کہ میں پراتھا کس طرح سے بناتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے پیڑا لیا آئی ہوپ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دیکھئے بلکس سادہ سے طریقے سے اور آپ کا پراتھا بہت زبادست بننے والا تو اسی کو میں دو پیڑے نہیں بناوں گی اسی کو تھوڑا سا بڑا کروں گی چپٹا کروں گی جیسے بھی آپ ہاتھ سے کریں یا بیلن سے کریں میں تو ہاتھ سے ہی کروں گی یہ دیکھئے اس طرح کر لیا اب یہاں پہ درمیان میں دو رکھوں گی جو کہ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس کا جو ہے مٹیریل آلو کا وہ رکھوں گی بہت زیادہ بھریں گے بھی نہیں کیونکہ ہم اس کو بند بھی کریں گے سائیڈوں سے تو یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا ایسے کیا تھوڑا سا یہاں سے کیا اور اس طریقے سے یہ ایک پاکٹ کی شیپ میں اس کو آپ بند کریں گے یہ دیکھئے کتنے آرام سے بند ہو گیا ہے ہمیں دو پیڑے بھی بنانے نہیں پڑیں گے اور پراتھا بھی بہت ہی زبردست بنے والا ہے تو دیکھئے یہ ایک پیڑا بن گیا اسی طرح سے میں دوسرا بھی بناتی ہوں آپ کے سامنے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے اور آپ رمضان میں یہ ضرور سہری کے وقت ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو چلیئے یہاں سے پھر اس کو لیا تھوڑا بڑا کیا اس طریقے سے اور اب اس میں میں یہ اس کا مٹیریل رکھوں گے علو کا جو کہ بہت ہی مزیدار سا سپائسی سا بنا ہے پھر اس کو سائیڈوں سے اٹھاؤں گی اس طریقے سے ہاتھوں پہ چاہیں تو تھوڑا سو کاٹا لگا لیں اس طریقے سے یہ دیکھئے اس طرح سے بڑے آرام سے یہ اس کو آپ بند کر سکتے ہیں پیڑے کو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے چاروں طرف علو روٹی کے اندر جائیں گے ورنہ کنارے خالی رہ جاتے ہیں عام طور پر تو چلیئے طوے کو میں نے چولہ اس کے نیچے جلا دیا تھا تھوڑا ساف کر لیتے ہیں پھر سے اور تھوڑی ہیٹ بھی میں بڑھا دیتی ہوں اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ آپ پکائیے گا کیونکہ اگر تیز آنچ پہ آپ پکائیں گے تو آپ کا پراتھا کرسپی نہیں بنے گا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہی بنے گا انشاءاللہ کوئی چیز skip نہیں ہوگی اس کو میں ہٹا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس کو بھی بلکہ سائیڈ پہ رکھتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں یہ دیکھئے یہاں رکھا تھوڑا ہلکا ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلا یہ دیکھئے آلو والا پراتھا ہمیشہ یاد رکھیے گا تھوڑا سا موٹائی میں ہوتا ہے بہت باری آپ نہیں کریں گے اس کو یہ دیکھئے آلو اچھی تاک اندر سے نظر آ رہے ہیں اور ہماری روٹی پھٹ بھی نہیں رہی اس کا یہی کمال ہے یہ دیکھئے ورنہ جس طرح سے آلو باہر نظر آ رہے ہیں روٹی پھٹ بھی سکتی ہے آپ کو میرے چینل پہ روٹی کی بہت ساری ورائٹی ملے گی جو آپ کے لئے بہت ایزی ہوگا بنانا دیکھئے کس قدر گول پراتھا ماشاءاللہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب تھوڑا سا تبے پہ میں آڑی جالتی ہوں یہ دیکھئے گول روٹی بھی اور بن گئی ہے گول بھی بنی ہے اور آرام سے یہ دیکھئے میں ڈال بھی سکتی ہوں اس کو تبے پہ یہ دیکھئے آپ نے کتی خوبصورتی سے روٹی ہم نے ڈن کی ہے تھوڑی سی ہیٹ میں بڑھا دوں گی اور ساتھ ہی میں دوسری روٹی کی دوسرے پراتھے کی تیاری کرتی ہوں تھوڑا سا اس کو ہاتھ کی مدد سے دباؤں گی اور آلو آپ تھوڑے سی بریق میش کیجئے گا بہت موٹے آلو ہوں گے تو پھر وہ آپ کے بیلن کے نیچے آئیں گے اس کو بھی تھوڑا سا اسی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی گول روٹی بانجھے ہماری ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آئل ڈالوں گی تاکہ دونوں طرف سے کرسپی ہو سکے آپ سپون کی مدد دیجئے گا مجھے کیونکہ ایکسپیرینس ہے تھوڑی پریکٹس ہے تو اس لئے میں سپون کی مدد نہیں لیتی ہوں عام طرح پہ ہاتھ سے ہی کرتی ہوں گام یہ دیکھئے نیچے سے کھوک ہو گئی ہے بسم اللہ یہ دیکھئے کتنے آرام سے ہم نے اس پراتھے کو پلٹ بھی لیا ہے پھر سے تھوڑا آئل لگائیں گے تھوڑا تھوڑا لگائیں گے لیکن چاروں طرف لگائیں گے اور اس کے نیچے بھی تھوڑا سا آئی خوب یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور کھانے میں تو ہے ہی بہت مددار پراتھا چائے کے ساتھ آپ سرف کریں بچے بڑے سب بہت پسند کر کے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا میں اس کو اسی طریقے سے ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ اس کو ہیٹ ملے اور جس طرح سے ہم نے آلو چاروں طرف اس کے اندر پھیلائے ہیں اسی طرح سے ہیٹ بھی پروپر ملنے چاہیے اس کو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے میری ریسیپیز لائک کر رہے ہیں آپ تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک دیجئے اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی تو چلیئے اس کو الٹا کے دیکھتے ہیں تھوڑا سٹیبل ہو گیا پراتھا یہ دیکھئے اس قدر اچھے سے پھول اس میں آگے ہیں اور پھٹا بھی نہیں ہے ہمارا پراتھا ٹوٹ بھی نہیں رہا بلکل سٹیبل ہے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا اس کو ہلاتی جاؤں گی اور ہمارا الوالا پراتھا بن کر ریڈی ہو جائے گا بعد میں میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آلو اس کے اندر گئے ہیں اور میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی تھی یہ دیکھئے بڑے آرام سے یہ ہینڈل ہو رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو پھر سے اس کو ہلاتے ہیں الٹا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس طرف سے بھی پھول آگئے ہیں تھوڑا سا اور یہ دیکھئے اس کو میں اتار لیتی ہوں بڑے آرام سے یہ اتار لیے میں نے اب نیکسٹ بھی اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں یہ بھی ہمارا جو پراتھا یہ پھٹا نہیں ہے بڑے اچھی طرح سے یہ ہینڈل ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ ایک دو بار تھوڑا اس طرح کریں گے اس کو ہلائیں گے تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا تو کوئی آلو ہمارے باہر نہیں آئے کوئی پرابلم نہیں ہو اس کو اٹانے میں بہت اچھے سے پراتھے بن کر تیار ہو رہے ہیں اس کو بھی ڈالوں گی تھوڑا سا جب یہ سائیڈس کی ہم چینج کریں گے پھر اس کے نیچے بھی ڈالیں گے اس سے اور کرسپی بنے گا اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اس سے تھوڑا میسی ہو جاتا ہے کچن تھوڑا گن ڈالتا ہے لیکن اچھی ہو کھا کے آپ کو مزہ آئے تو ڈرٹین اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے پھول اس پہ بھی آ رہے ہیں اب اس کی یہ سائیڈ کی ہے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر اسی طریقے سے اور تھوڑا سا اس کے سائیڈوں پہ جو کے نیچے چلا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھئے میں تھوڑا ہلا آؤں گی تو آئل نیچے تک چلا جائے گا آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پراتھے اس سٹائل میں اسی طریقے سے کیسے بنائے تو چلیں اس کو بھی اس طرح سے پکا لیتے ہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتے اچھے پھول بن گئے ہیں تو چلیں ایک منٹ یہ سائٹ پکا کے میں اس کو اتار لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھئیے ناظرین ہمارے بہت پیارے بہت مصیدار سے good looking سے آلو کے پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئیے کس قدر سپائسی سا اور flavorful ہے یہ دیکھئیے اس کی لیئرز آپ دیکھ سکتے ہوں گے دیکھئیے کس طرح آرام سے یہ ٹوٹ رہا ہے اور کھانے میں تو ہے ہی مزیدار آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے میرا چینل اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ